اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج میں آپ کے لئے اپنی ڈیلی کلیننگ روٹین لے کے آئی ہوں بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی تو میں نے سوچا فائنیلی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں اور یہ ڈیلی کلیننگ روٹین ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ویکلی اور منتھلی کلیننگ روٹین سے اس میں جس ڈیلی بیسیس پہ جو میں ٹاسک کرتی ہوں گھر کو منٹین کرنے کے لئے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور آگے انشاءاللہ میرا پلان یہ بھی ہے کہ میں اس کو مینج کیسے کرتی ہوں کیونکہ ہر وقت میرا گھر سپارکلنگ کلین رہے اس کے لئے میں نے ایپس وغیرہ انسٹالل کی ہوئی آپ کو پتہ فری ایپس میں بہت یوز کرتی ہوں تو میں آپ سے وہ سب کچھ شیئر کروں گی اینیویس بریکفرس کرنے کے بعد جوہاں وہ میں آگئی تھی بیڈ روم میں کیونکہ یہ جو بیڈ وغیرہ سیٹ کرنے ہوتے ہیں یہ میں رام سے بچوں کو بریکفرس وغیرہ دے کے اس کے بعد ہی کرتی ہوں تو بیڈ شیٹ وغیرہ میں نے سیٹ کر دیا اس کو چینج کرنے کے ابھی ضرورت نہیں تھی ویک میں ایک سے دو بار میں چینج کرتی ہوں نیڈ بیسس پہ تو یہ جو کمفرٹر ہے اس کو میں نے اس کے اوپر بیڈ کے اوپر سیٹ کر دیا اور یہ مشاری کا بھی جو کمفرٹر ہے یہ میں نے رکھتی ہے اس کا جو دووے کور ہے وہ واش کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے تو وہ واش ہو جائے گا تو وہ اس کے اوپر لگا دوں گی ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ صرف یہ سامنے سامنے جو کلیننگ ہوتی ہے نا بس وہ ہوتی ہے کیونکہ میں نے وینڈوز کھولی ہوتی ہیں سی سائٹ سے ہوا بہت اچھی آتی ہے بہت ہی تھنڈی ہوا آتی ہے کہ گھر میں بھی سویٹس پہننے پڑتے ہیں تو اس ویسے تھوڑی بہت جو ہے نا مجھے لگتا ہے ڈسٹ آتی ہے لیکن وہ میں اتنی دیپ کلیننگ ڈیلی بیسس پہ نہیں کرتی کہ ایک ایک چیز کو کلین کروں سو یہ سامنے سامنے جن کو بچے ہاتھ لگاتے ہیں یا میں نے یا شہداد نے یوز کرنی ہوں جن جگہوں کو ان کو میں ڈیلی ڈیٹال کا جو آل پرپس کلینر ہے اس کو یوز کر کے تو جلدی جلدی کلین کر لیتا ہوں لیٹرلی ون آور میں میری یہ پورے گھر کی کلیننگ جو ہے نا ڈیلی ختم ہو جاتی ہے سو اٹس ناورڈ اوڈ ورک بس صرف یہ کہ ویجلنٹ ہونا پڑتا ہے کوئک ہونا پڑتا ہے تو سب کچھ ملڈین رہتا ہے یہ جو میرر ہے اس کو بھی میں کلین کرتی ہوں کیونکہ یہ ڈور ہے اور جب بھی اس کو ڈیلی بیسز پر کافی دفعہ یہ یوز ہوتا ہے تو فنگر پرنٹس بہت زیادہ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اور بیڈروم میں آئے اور یہ سین نہ دیکھیں تو پھر تو یہ ہوئی نہیں سکتا بہت ہی تھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے اور بہت آج کل اچھا ویتر ہے تو بس یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ اچھی ہوا آتی ہے لیکن جب نیچے جاتے ہیں روڈز وغیرہ پہ تو تب فیل ہوتا ہے نہیں اتنی سردی تو نہیں ہے تو بس یہ بہت مزے کسید ہیں اینیویز یہ جو میرے پاس جو بھی ڈیکوریشن آئیٹمز ہیں ان کو بھی میں لائٹلی دستنگ مطلب ان کی لائٹلی کر لیتی ہوں اور یہ میرے پاس ایک دستر ہے یہ تھوڑا وہ جو کام ہے نا وہ کر لیتا ہے تو یہ جناب میرا جو بیڈروم ہے اس کی کلیننگ ہو گئی ہے جو ٹی وی ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا ایسے جھاڑ دیا تھا نیکس ہوتی ہے جی ٹرن تہامی کے روم کی اور ساتھ ساتھ مشاری میں ایساٹ کھیل رہا ہے کیونکہ کاری صاحب آئے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آج کل چونکہ ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں تو ہم لوگ آرام سے سوک کے اٹھتے ہیں اور بریکفرس وغیرہ کرتے ہیں اتنیرے میں زہر کی نماز ہو جاتی ہے اور کاری صاحب آجاتے ہیں اتنا ہم لیے ٹوٹتے ہیں تو وہ پھر اس ٹائم پہ میں یہ کلیننگ والا سارا کام نمٹا لیتی ہوں پھر جب کاری صاحب چلے جاتے ہیں تو وہ ادھر ہاف آف آف ہاؤس جو ہے وہ اس کو میں کر لیتی ہوں تو یہ تہامی کے روم میں جو ہے وہ بیڈشیٹ چینج کرنے کی ضرورت تھی بیڈشیٹ جو ہے وہ ویک میں ایک سے دو بار میں مطلب نید بیسز پہ ہی چینج کرتی ہوں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب میں نے چینج کرنے کی تو مجھے لگ رہا تھا تہامی کہ میں چینج کر دوں کیونکہ اس کی بیڈشیٹ ویسے بھی اور لینے والی ہیں اس کی جو ہے نا بر بننا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بر بنتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دو سے تین دن میں ہی ایسے لگتا ہے کہ بیڈشیٹ خراب ہو گئی ہے تو خیر میں نے اس کو چینج کر دیا ہے اور بس یہ اس کا بھی جو رووے کور ہے وہ بھی واش کرنے رکھا ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر اس کو بھی ہم کور لگا دیں گے اور یہ دھے سارے بلینکٹس ہیں جو تہامی نے کچھ سائیڈ پہ رکھنے ہوتے ہیں کچھ پلو کے پاس رکھنے ہوتے ہیں تو تہامی کا بہت سارا سٹاف ہوتا ہے بیڈ پہ تو اس کے علاوہ یہ جو تہامی کے ایکسس میں جو بھی جگہیں ہیں ان کو میں ہلکا ہلکا ڈسٹ کر دوں گی اور یہ جو سٹیر کیس چھوٹا سا بنا ہوا ہے اس کو بھی میں اچھے سے کلین کر دیتی ہوں تاکہ ڈسٹ وغیرہ نہ رہے اور تہامی کا جو ایک ٹائ ہے جو اس نے لیا ہوا وہ مشاری کو دیکھ دے کے اسے بھی شوق ہے بیڈ پہ پلو کے نیچے رکھ کے سوتا ہوتا ہے ماشاءاللہ ساڑھے دس سال کا ہو گیا لیکن ہے تو بچائی اس کے علاوہ پھر ونڈوز وغیرہ کی بھی میں نے رسٹنگ کر دی تھی جہاں جہاں میں بچوں کے ہاتھ جاتے ہیں مینلی امپورٹنٹ یہ ہی ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا سب سے مشکل پارٹ ہوتا ہے تہامی کے روم کا کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹائز اور بوکس اور چھوٹے چھوٹی چیزیں اس کے ریک میں ہوتی ہیں اور انہوں سب کو پرے کر کے تو دسٹنگ کرنی ہوتی ہے تہامی کا یہ جو ٹرک ہے یہ اس کی لانڈری باسکٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے اور یہاں سے میں نے اس کی لانڈری پک کر لی ہے اور یہ جا کے میں لانڈری باسکٹ میں رکھ دوں گی تہامی کا سارا روم جو ہے وہ کلین اپ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ مین ایریا ہوتا ہے وہ لاؤنج کا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم چلے جائیں گے سامنے جو جو چیزیں آتی جاتی ہیں دسٹ کرنے والی ان کو میں ہلکا ہلکا دسٹ کر دیتی ہوں اس طرح کی جگہیں جو زیادہ بچوں کے ایکسس میں نہیں ہیں یا جو کیسٹ وغیرہ اگر سیڈنلی آ جائیں تو ان کے سامنے نہیں ہوتی وہ چیزیں ان کو میں ڈیلی ڈیپ کلیننگ ان کی نہیں کرتی کیونکہ ڈیپ کلیننگ کافی ٹائم لیتا ہے اور بس ضروری یہ ہوتا ہے کہ گھر کو آپ نے ڈسٹ فری رکھنا ہے تو اس کے لئے ون تھاؤنڈ ون میتھرز ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں آگئی ہوں اب ٹی وی لاؤنج میں ڈائننگ ایریا میں یہاں پہ میں میررز وغیرہ کو کلین کرلوں گی یہاں پہ میں کاری صاحب بھی چلے گئے ہیں تو اب میں اس ایریا کو بھی اس طرف بھی جاؤں گی تو یہاں پہ اس ڈرور میں میں نے میشاری کے کافی سارے مارکرز رکھے ہوتے ہیں ان کو ارگنائز کر رہی تھی کیونکہ وہ فریج پہ جو ہے وہ میگنیٹک بورڈ رو میں رکھا اس پہ کافی ڈائنگ اور رائٹنگ درک کرتا ہے سامنے سامنے میں نے ساری ڈسٹنگ کر دیا ہے فلاورز کی اور جو ڈیکوریشن آئیٹمز ہیں اور جو میرا آل پرپس کلینر ہے اس کو یوز کر کے پھر میں شیٹس وغیرہ اور سامنے جتنا بھی پلین ایریا ہوتا ہے ٹیبلز کا یا بفے ٹیبل کا وہ میں کلین کر دیتی ہوں اور یہ جو ڈائنگ ٹیبل ہے اس کی تو تھورو کلیننگ ڈیلی بیسز پہ ضروری ہوتی ہے ایک بار مارننگ میں ایک بار نائٹ میں کیونکہ کرمز تو اتنے نہیں ہوتے بچے کھانا جو دو نہیں بڑے ہو گئے مشاری کود ابھی بھی ہم کھلاتے ہیں ہمیں خود کھاتے اور بڑا ہو گیا تو وہ میس نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ وہ بچوں کے فنگر پرنٹس جو ہے نا وہ تو لگتے ہی لگتے ہیں تو وہ اس لئے یہ بھی ڈیلی کرنا ضروری ہوتا ہے ڈائنگ ایریا تو اچھے سے ہو گیا ہے اور جو ویکلی ہے وہ بھی کافی سارا کام ہوتا ہے ڈائنگ ایریا کا وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی اب آگے ہیں ہم اپنے موسٹ یوزڈ ایریا کی طرف جو کہ سارا دن یہی ایریا یوز ہوتا ہے ہمارا لاؤنج اور اس میں رات میں میں اس کو سارا بلکل سپورٹ کلیننگ اس کی کر کے سوتی ہوں اور صبح جب میں اٹھتی ہوں تو پھر اس وقت دوبارہ ایک سے دو گھنٹے میں یہی میس ہوا ہوتا ہے اور ناشتے وغیرہ کرنے کے بعد کوئی چائے لے کے کوئی اپنا جوس لے کے کوئی گلاس لے کے لاکے کے ہاں رکھے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے نا مارننگ کی کلیننگ بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ اگر صبح کے ٹائم کسی دن مس ہو جائے جیسے ہم نے ارجنٹلی صبح صبح کہیں جانا ہے اور میں نہ کلین اپ کروں تھوڑا وہ جو بھی پڑھا تو واپس آکے بہت الجن ہوتی ہے تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ ایز وی گو والا سین کرنا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو کلین اپ کرتے جائیں ونڈوز وغیرہ میں نے بند کر دیا ہے تاکہ ایسی آن کروں یہاں پہ تھوڑی سی مجھے گرمی لگ رہی تھی یہاں پہ ڈائریکٹ ہوا نہیں آتی ہے تو اس لئے میں نے اسی آن کر دیا اور مشاری کا جو پلے ایڈیا ہے اس کو آرگنائز کر رہی ہوں مشاری کو ہم کافی اس کی کافی حد تک ٹریننگ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس طرح سے ایک باکس کو نکالے اس کو کھیلے پھر واپس ڈالے اور پھر نیکس باکس کو نکال کے یوز کرے بہت چھوٹا ہے ابھی اتنی زیادہ ڈیوٹی وہ لے نہیں سکتا لیکن وہ پوری اپنی ٹرائے کر رہے ہیں اور اس طرح سے میس نہیں ہوتا جب جیسا کہ تیہامی اس ایج میں میس کرتا تھا میں کسی دن آپ سے وہ پرانی ویڈیو شیئر کروں گی جو تیہامی کا روم ہم نے بنایا ہوا تھا اس سے سکس سیون یا ٹین ٹائمز زیادہ ٹوئیز تھے اس کے اور اس کو جتنا مرضی سمجھاتے تھے وہ بہت زیادہ بکھیڑ دیتا تھا ٹوئیز بہت گن ڈالتا تھا تو لیکن یہ ہے کہ مشاری کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں تو بس یہ جو ٹوئیز ہیں ان کو باکسز میں ڈال کے اورگنائز کر دیا جائنا تو بہت لائف آسان ہو جاتی ہے پتہ ہوتا ہے کون سا ٹوئیز وہاں رکھنا ہے اور لٹریلی مجھے فائیو منٹس لگتے ہیں اور میں سارے کے سارے باکسز اورگنائز کر دیتی ہوں اور اس کے سارے ٹوئیز اورگنائز ہو جاتے ہیں اس طرح مشاری کے لیے بھی ٹوئیز سے کھیلنا بہت فن رہتا ہے اس کے لیے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ٹوئیز ہے سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہوئے ہو تو بچوں کو اکثر ٹوئیز کی سمجھ بھی نہیں آتی تو یہاں پہ جو ہے جس وقت تک کاری صاحب پڑھا رہے تھے اس ٹائم پہ مشاری جلدی سے ٹوئیز لائے تھا اس نے یہاں پہ لا کے کھیلیے تھے ورنہ سارا دن یہ شہزاد کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ شہزاد مشاری کو یہاں ٹوئیز نہیں لانے دیتے وہ اپنے پلے ایریا میں کھیلتا ہے تو یہاں پہ جو تھوڑا بودھ سامان تھا اس کو سارا جلدی جلدی میں اورگنائز کر رہی ہوں جلدی جلدی یہاں سے میں کلین اپ کر رہی ہوں اور مینلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو صوفا کورز ہیں کورز ایس سچ نہیں ہیں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کورز کہاں سے لیا میں کورز مجھے پسند نہیں ہیں وہ بہت زیادہ ایسے فرز ہی اور فرلز ہی لگتی ہے ان کی تو یہ میں نے بلینکٹس لیا ہوں فلیس بلینکٹس ہے وہ میں نے کچھ کانٹراسٹ میں کچھ میچنگ میں میں نے لیا ہوا ہے تو وہ میں ان کو یوز کرتی ہوں اور ان کو بھی جس طرح سے چیئر کورز وغیرہ واش کرنے ہوتے ان کو واش کر لیتی ہوں تو یہ میں نے ڈسٹنگ وغیرہ بھی کر دی ہے بس یہ بیسک بیسک سی اور بس جہاں جہاں پہ مجھے ضرورت فیل ہوتی ہے صرف وہیں پہ میں آل پرپس کلینر یوز کرتی ہوں جیسے یہ جگہ ہیں یہ بچوں کے کام کی جگہ نہیں ہیں بچے یہاں نہیں آتے تو یہاں پہ اتنے فنگر پرنٹس وغیرہ بھی نہیں لگتے تو لیکن یہ جو جو ٹیبل ہے کافی ٹیبل یہ تو ڈیلی یوز ہوتی ہے تو اس کو میں اچھے سے کلین کر دیتی ہوں اور جو تہامی مشاری کے ٹوئیز وغیرہ والا ایریا ہے اس کی بھی میں جنرل سی ڈسٹنگ کر دیتی ہوں کیونکہ ان کے اوپر ڈسٹ آتی نہیں ہے بچے ڈیلی کھیلتے ہیں تو ڈیلی کلیننگ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیوں ان پر ڈسٹ نہیں آتی آپ بتائیں آپ کے بھی ایکسپیرینس یہ ہے کہ بچوں کے ٹوئیز جو ہیں وہ ہر وقت یوز کرتے رہتے ہیں شاید اس وقت سے ڈسٹ نہیں آتی یہ جو اس کا ٹوئی ریک ہے اس کو بھی میں فرنٹ سے بس سامنے سامنے سے کلین کر رہی ہوں ڈسٹ وغیرہ اس کی اور بس یہ ایریا بھی جو ہے وہ ڈن ہو گیا لیٹرلی ٹوٹل پورے گھر کا کام جو ہے مائنس کچن کچن اپنے آپ میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے وہ ایک ٹوٹلی سپریٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے لیکن باقی پورا گھر جو ہے دن ون آور میں اس کو کلین کر دیتی ہوں تو یہ جناب ہمارے دونوں ایریاز کلین ہو گئے ہیں اور پھر لاس میں یہ میری آفیس ٹیبل ہے اس کو بھی جس میں رینڈم سی ڈسٹنگ کر دیتی ہوں سامنے سامنے جو سپری ہے وہ یوز کر لیتی ہوں یہ میری زیادہ یوز نہیں ہوتی ہے یہاں پہ لے کے آگئی ہوں تو پھر بھی یوز ہو پا رہی ہے ایدر وائز دوسرے روم میں رکھی ہوئی تھی تو بلکل یوز نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرے سے کیلے بیٹھ کے ایڈیٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے میں فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے ایڈیٹنگ کرتی ہوں تو بیسیکلی یہ ایک نیٹ ورک آف وائرز یہ ہے یہاں پہ میرے کیمراز ہیں میرا لیپ ٹاپ ہے ہاں چیز یہ وائرز یہ وائرز تو اینیویز لاس میں میں کیا کرتی ہوں کہ کوئکلی میں سپری موپ یوز کرتی ہوں اور سارے گھر کو جہاں جہاں پہ فلور ہے اس کو میں موپ کر دیتی ہوں تو اس کے اندر میں نے ڈیٹال کا کلینر ڈالا ہوتا ہے فلور کلینر اور ساتھ میں پانی مکس کیا ہوتا ہے تو سپری کرتی جاتی ہوں اور فلور تھوڑا تھوڑا گیلا ہوتا جاتا ہے اور اس کو میں کلین کرتی جاتی ہوں تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ڈسٹنگ کی تھی تو کوئی بھی ڈسٹ نیچے اگر گری ہوگی تو وہ اس کی وجہ سے کلین ہو جائے گی سپری موپنگ کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ڈیلی ویکیوم نہیں کرنا پڑتا اگر آپ کا گھر کسی ایسی ایریا پہ جہاں پہ کئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا پھر بہتی زیادہ ڈسٹ آرمز آتے ہیں تو وہاں پہ پھر ڈسٹ موپنگ سپری موپنگ جو ہے وہ ہیلپ فل نہیں رہتی ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھتی جائے گی تو یہاں پہ اتنی اوپر فلور ہے بہت ہی کم ڈسٹ آتی ہے صرف اس روم والے ایریا میں زیادہ آتی ہے جہاں پہ ہم ونڈو کھولتے ہیں جہاں پہ سی کی ہوا آتی ہے اس کے علاوہ ہوا اس طرح سے نہیں آتی ہے تو سپری موپ بہت اچھا رہتا ہے دو سے تین دن بعد جو ہے وہ آرام سے میں ویکیوم کر لیتی ہوں ایسے سمجھ لیں کہ ٹوائس او ویک جو ہے ویکیوم کرتی ہوں میں اور ایڈ ٹائمز مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے ویکیوم کی تو نیٹ بیسیس پہ یہ آپ کو پتہ ہے میرے بچے بھی بلکل گن نہیں ڈالتے میس وغیرہ نہیں کرتے ہیں کہ کھا کھا کے چیزیں نیچے پھینکیوں کہ ہر وقت ویکیوم کرنا پڑے تو یہ بھی میرے لئے آسانی ہے مشاری حالانکہ چھوٹا ہے لیکن ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ کلینی نیس کا خیال رکھتا ہے لاسٹ میں جب گھر کلین ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اچھی سی جو خوشبو ہے وہ گھر میں آنے شروع ہو جائے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے ایک تو فلور ڈسنفیکٹنگ یا فلور کلینر کی خوشبو ہوتی ہے ٹیپیکل کلینی والی لیکن یہ جو بخور وغیرہ ہوتا ہے یہ ہر طرح کی خوشبو کو کر دیتا ہے یا کوئی گلوراکس وغیرہ کی سمیل ہو اس کو کٹ داؤن کر دیتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ میں جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی یوز کر لوں اگر یہ میں نہ یوز کروں تو ویپرائزر یا جو فریگرنس آئلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو میں ضرور یوز کرتی ہوں اور ابھی تو چونکہ میں نے کیمرہ بھی بکڑا ہوا تھا تو میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں آپ کو دکھا نہیں سکتی ادر وائز یہ ہے کہ کرٹنز کے اوپر بھی میں اچھی طرح سے جو ہے نا یہ سارے سموکس کے اندر انفیوز ہونے دیتی ہوں کیونکہ کرٹنز ایک ایسی چیز ہوتی ہیں کہ اس میں دیر تک خوشبو ریٹین ہوتی ہے اور کمرے میں آدھے دن تک تو بخور کی خوشبو آتی رہتی ہے اور اگر ڈیلی ریگلرلی یوز کریں تو جس وقت بھی انٹر ہوں گھر میں باہر سے تو فیل ہوتا ہے کہ گھر میں بخور کی بہت اچھی خوشبو ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ میں بہت ہی ایک اچھی جو ہے نا فیلنگ دیتا ہے تو اینیویز اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کے پاس بخور وغیرہ نہیں ہے یا اگر آپ یوز نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی سے بھی ائر فریشنرز اگر آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بس یہ اس طرح سے ہماری جو کلیننگ روٹین ہے ڈیلی کی وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں میں نے کچن انکلوڈ نہیں کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کچن ایک اپنے طور پر میری نظر میں ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کو میں آپ کی اس کی ڈیلی کیننگ میں آپ کو سیپریٹ لی دکھاؤں گی تو یہاں پہ میں نے رکھتی ہے کافی دیر پڑا رہتا ہے ابھی کیمرہ کی وجہ سے دو منٹ رکھتی ہوں پھر اٹھا کے دوسری جگہ چلنے لگ جاتی ہوں تو اس کو جب تک یہ جلتا رہتا ہے جگہ جگہ ہم رکھتے رہتے ہیں تاکہ اچھے سے جو ساریس کی خوشبو ہے وہ ہر جگہ آ جائے اور اس کے ایک اور اچھی بہت quality ہوتی ہے کہ یہ disinfectant ہوتا ہے جتنے بھی جو ہوا میں germs وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ kill کرتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور خوشبو تو جس کو اس کا عادت ہو جائے نا وہ بخور کے بغیر نہیں رہ سکتا اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے تو اگر کبھی بھی آپ کا کوئی عرب countries میں ہوں جاننے والے تو ان سے آپ بخور اچھا سا جو ہے وہ ضرور مقوائیں تو اس کو صرف کوئلہ گرم کر کے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا دھواں نکلنے لگ جاتا اور یہ دھواں جو اب بہت خوشبو دار ہوتا ہے تو گھر کے باہر بھی میں نے طور سا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو کر رہی ہوں اور آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمیں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اور آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو مزے گی لگی ہے اور آپ نے انجوائے کیا میں اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا آپ سے میں باقی اپنی کلیننگ روٹینز ویڈیویں ضرور شیئے کروں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ